پنگا مجھ سے ایسا کہہ رہا ہو ارے بھائیس جب میں تو مجھا کر رہا تھا اس لئے آپ نے کئی بار ڈائی لوگ سنا ہوگا آئی بل کیلئی گجب کا بڑھنے پرومیس وعدہ وعدہ کیا تو بعدہ کر کے نبھانا دور نہیں جانا ارے ابھی کہیں نہیں جانا ہے آپ کو اس ٹاپک کو سمجھنا ہے پرومیس کے دوران ہمارا پوائنٹ اور بیو کیسا رہتا فکس رہتا ہم جو بھی بات کہتے ہیں اس سمجھ ہم سیور رہتے ہیں پکے رہتے ہیں اس لئے آئی بی کے ساتھ جنرلی تو ہم لوگ سیل لگاتے ہیں لیکن پرومیس کے دوران ہم لوگ آئی بی کے ساتھ سیل نہیں کیا لگاتے ہیں مائی ڈیا سٹوئنٹ بل لگاتے ہیں اسی پرکار سے جہاں ہم کسی کو تریڈ کرتے ہیں دھمکی دیتے ہیں دھمکی کے دوران بھی ہمارا پوائنٹ اور بیو کیسا رہتا فکس رہتا ہم سیور رہتے ہیں اسی بجائے سے آپ نے سنا ہوگا آئے بی لکی لیو اگر آپ نے لکھ دیا آئے سیل کی لیو تو اس کا مطلب سمجھ رہے آپ نے کسی بندے کو دھمکی دی اور وہ بندہ لٹک لے کے چلا رہا اس نے کہا کیوں بھائی مجھ سے پنگا مجھ سے ایسا کہہ رہا ہو ارے بھائی سب میں تو مجاک کر رہا تھا تو آپ سمجھ رہے نا اگر آئے کے ساتھ آپ نے سیل لگایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے سیل کی لیو اس کا مطلب تم دھمکی نہیں دے رہا ہو تمہاری جیسے ہی سامنے والا بندہ طاقتور ہوگا ہوا نکل جائے گی اور اگر ہم یہاں پر بل لگاتے ہیں تو بندہ فکس ہو گیا یہ بات فکس ہو گئی آئے بی لکی لیو میں پکا تمہیں جان سے مار دوں گا آئے بی لکی لیو اس لئے آپ نے کئی بار ڈائیلوک سنا ہوگا آئے بی لکی لیو پرومس کرنے کے دوران بیکتی کا پوائنٹو بھی فکس رہتا تھریٹ کے دوران بھی بیکتی کا پوائنٹو بھی فکس رہتا پکا رہتا اور جب کوئی آفیسیل انسٹریکشن دیا جاتا ہے نردیس دیا جاتا آفیس سے تو اس دوران بھی پوائنٹو بھی فکس ہونے کی بجائے سے آئے بی کے ساتھ ہم لوگ سیل نہیں ویل لگائیں گے اور ڈیٹرمنیشن جب ہم کسی کام کو کرنے کا دن ارادہ بنا لیتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا لگاتے آئے بی کے ساتھ ویل لگاتے مطلب کیا ہوگا آئے بی کے ساتھ جنرلی تو ہم سیل لگاتے ہیں لیکن اسی آئے بی کے ساتھ ہم لوگ یہ چار باتیں ہوں پرومس ہو تھریٹ ہو آفیسیل انسٹریکشن ہو ڈیٹرمنیشن ہو تو آئے بی کے ساتھ سیل نہیں مائی ڈیسٹوئنٹس ویل لگے گا اور ریمین سبجکٹ کے ساتھ اگر یہی چار باتیں ہوں پرومس تھریٹ آفیسیل انسٹریکشن ڈیٹرمنیشن تو یہاں پر ہم لوگ بیسے تو جنرلی کیا لگاتے ہیں بل لیکن اگر یہی چار باتیں ہوں گی تو یہاں سیل لگاتے ہیں